دلی کی جنتہ دوارہ بھرا ہوا یہ کچا کچ میدان آج یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آخر دلی کو پونڈ راجے بھوچیوں تک کب کیا جائے گا انہی سوالوں کے بیچ میں اب میچ کا جو آخری اوور ہے جس کی کپتانی ارون کیجلواز جی کر رہے ہیں جو کہ خود وکیٹ کیپر بھی ہیں اور میچ کا آخری اوور اس سمیں انتیم اوور جو ہے آتشی مرڈینا جی کے ہاتھ میں ہے گیند اب دیکھنا یہ ہے کہ بھاجپا اس میچ کا کیا کیا رہا پاتی ہے کیونکہ جس طرح سے اس کی حالت ابھی اتنی خستہ ہے کیونکہ ابھی بھی بھاجپا پاٹی کے پاس سات وکیٹ باقی ہیں اور رن بنانے ہیں دس تو دیکھتے ہیں کہ اب جو پالا ہے وہ کیا کہتا ہے کیونکہ اب بھاجپا کے جو ارون جیٹلی بھی بلے بازی کرنے آ رہے ہیں گیند کا سامنا کرنا انہوں کو آتشی مرڈی کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کو دیکھ کر لگ رہا ہے دیکھتا ہے کہ اس نے ان کی سانس جو ہے لگتار پھول رہی ہے پسینوں پر چھوٹ رہے ہیں بہت بیمار سے دیکھ رہے ہیں درن بنانے درون کی صحت دیکھتا ہے کہ انہیں دب دوا اور دعا کی سکھ ضرورت ہے دوسری اور وہاں پر کھڑے ہیں کالے سیٹ بھول پر کھڑے ہیں مہدی جی جو کی چارے اور طرف دلی کی جنتہ چلا چلا کر پوچھ رہی ہے کہ آخر دلی کو کون راجے کب گھوچت کیا جائے دلی کا حق اتھے رکھ اپنی جوش کو برکرہ رکھتے ہوئے آدشی پیولین چھوٹ سے بھاگتے ہوئے چلا پہ آ رہی ہیں اور کہہ لے کہ سکول یہی بنے گا کافی تیز گین دھانا تھا بننے کا بہر ہی کناہ رکھتے ہوئے ارون جی دوارہ لپک لیے گئے ہیں ارون جیٹلی جی اور ارون جیٹلی جی ہو چکے ہیں بلکل آؤٹ کیونکہ ان کے پاس اب کچھ نہیں بچاتا there is no doubt ارون جی پلیز thank you so much کہ آپ اتنی دیر تو آپ خریص پر رہے لیکن آپ کو آخر جانا ہی پڑے گا کیونکہ اب جو بلہ چلے گا وہ صرف آمامی پارٹی کا ہی بلنا ہوگا اگلے بلے باز آئے ہیں منو جی تیواری آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کٹے کیونکہ ان سے ناٹک تو صحیح سے ہوتا نہیں ہے اب بیٹنگ کیا کریں گے اور سلپ پہ کھڑے ہیں راگھو چڑڈا جی ان کو دیکھتے ہیں انہوں نے بولا اپنے علاقے میں کچھ کام کیا ہو تو بتاؤ منو جی بلکل ہو گئے نروس اور آتی جی کی تیس گھیند پر سلپ پہ کیچ پکڑ لیا راگھو نے منو جی آپ بھی ہو گئے آؤٹ اور آب اس میں پھر اس no doubt اگلا بیٹسمن ہمارے پاس کون ہے یہ تو آنے کے بعد ہی پڑا چلے گا لیکن یہاں جو نمبر دیکھا جا رہا ہے آڈوانے جی کا نمبر کارتر اگلے پائدان پر جو آ رہے ہیں ہمارے پاس ہوا رہے ہیں ہمیں تشاہ کریس پر خود کو ہندووں کا رکشت کہتے ہیں پر آم آدمی پارٹی کے بجیش گویل نے آخر ان سے پوچھ ہی لیا کہ سیلنگ کروا کے کس ہندو کا فائدہ ہوا ہے دل میں دیداشے کی چپیٹ میں آتے ہوئے سیدھے امبانی پیولن کی اور چلے گئے ہمیں تشاہر کیوں کی ان کو پتا ہے کیونکہ یہاں پر ان کی نہیں چلی کیونکہ آم آدمی پارٹی کے جھاڑو کے آگے ناٹکہ ہے پنجاب ناٹکہ ہے پھول چل گیا ہے جھاڑو کا اب یہ جھاڑو کا چمتکار ہے یہ سر چڑھ کر بول رہا ہے دلی کی جندر پر آمیت شاہ اس بات کو شاید سمجھ چکے ہیں آمیت شاہ جی کا بیٹی کا کٹ چکا ہے اب اگلی پیٹنگ پر آنے کی بات ششمہ سوڑا جی پر ان کے اپنے بھاچپا کے ٹھول میں اتنا بھرا برا کا کہ سننے مائے کہ اسی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ گیا ہے سبی کا آدھر کرنا چاہیے خاص گھر اور گریبوں کا دل نہیں دھوانا چاہیے اب عجیب درشتے سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پنگکج گپتہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں سمبیت پاٹنا کو سمبیت جی نے بینا سلنڈر دیئے گریبوں کے گھر پر دبا کے ٹروٹیاں جا رہے ہیں ارے بھائی کہاں ہے پنگکج گپتہ جی کے پوچھنے پر کہ کہاں ہے وکاس کچھ بھی پڑھ بڑھا رہے ہیں اگلی گیند یہ آتیشی کی اب دیکھنا ہے کہ اس گیند سے کیا ہو اور یہ دیکھیں آتیشی نے پاؤنسا ڈال دیا ہے بیٹ کے ہنڈر سے تکڑا کر گیند ہوا میں سمبیت ہو گئے ہیں آٹ پر خریز پر دور کے پہنچ گئے ہیں مہدی جی مہدی جی وہاہ جی وہاہ مندیر مسجد میں آپتی جنک باتیں چلاتے ہوئے مہدی کو پیار کی کچھکار سے دلی پانڈے نے پوچھا ناوکری کتنوں کو ملی ہے سب بول بکچن جتنے بھی سب بند سناٹا ایسے جیسے ڈیمونٹا گیشنز پر گریبوں کے گھر پر ہوا دہا جب بینک نے کیچ دینے سے کر دیا تھا منہ آج بھی تیز گیورک آتیشی کی اور میڈل سچمپ پڑ گئے فائنلے کے پاس جا گیرا اور بلکل حاجبہ کے پاس اب کچھ بھی نئی بجا ہے کیونکہ جتنے بپلے تھی وہ سب کے سب گواں چکے ہیں اور اب کچھ نہیں بچا ہے تو اب آتیشی یہاں بھر کہتے ہیں نا جیت کا جو سہرہ کس کے سر بھرم ہے جیت کا سہرہ آتیشی بھرلے نا بھرلے نا